آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سی یو ای ٹی پی جی ایم اے اردو کے تعلق سے کافی دن سے کوئری آ رہی تھی کہ سر اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگ انفرم کر دیجئے تو آج کی کلاس میں یا آج کے سیسن میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سی یو ای ٹی پی جی ایم اے اردو کے لے کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انیس تارک اس کے فارم بھرنے کی جو ہے وہ آخری ڈیٹ تھی لیکن انڈیا نے جو ہے اب اس میں تھوڑی سی وردی کر دی ہے اب آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوفیشن نوٹفیکیشن کے مطابق اپنا جو فارم ہے وہ پانچ مئی دو ہزار تیس تک جو ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں رات کے گیارہ بچ کے ان سٹھ منٹ تک جو ہے وہ آپ اس کے فارم کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں تک جو ہے وہ آپ فیل سمیٹ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ رجیشن کی جو ٹائمنگ ہے وہ نو بچ کے پچاس منٹ تک ہے نو بچ کے پچاس منٹ تک آپ اپنا رجیشن کر سکتے ہیں اور گیارہ ان سٹھ تک آپ جو ہے وہ اپنے فیل کو کیا کر سکتے ہیں سمیٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کریکشن کرنا ہے تو آپ چھے سے لے کے آٹھ مئی تک جو ہے وہ اپنا فارم میں کریکشن کر سکتے ہیں تو یہ ہوئی ایک چھوٹے سی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو دینی تھی اب ہم بات کرتے ہیں اس میں کہ سی او ای ٹی کا جو ام اردو کا جو پیٹنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کافی سارے بچے اس بارے میں کنفیوزن تھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سی او ای ٹی کا جو پیپر ہوگا جو مئی کے بعد ہونے کی آسنگ کا ہے پہلے مئی میں تھا لیکن ابھی ڈیٹ بڑھ گئی ہے تو ایسا مان سکتے ہیں کہ یہ ایکزیم آپ کا جون یا جولائی میں ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس تقریباً ابھی تین سے چار مہینے باقی ہیں اس کو آپ جو ہیں وہ کور کر سکتے ہیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ام اردو کے جتنے بھی سلیبس تھا وہ سارا اس میں آپ کو بتا دیا تھا لیکن آج کی جو ہمارا کلاس ہوگی آج کا جو ہمارا سیسن ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے اس کے پیٹنٹ کو لے گے اور اس میں کتنے سوال آتے ہیں کیسے سوال آتے ہیں کونسی لینگویز میں جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پارٹ ہوگا سی او ای ٹی پی جی ام میں اردو کا وہ دو پارٹ میں اس کا پیپر ہوتا ہے پارٹ اے اور پارٹ بی پارٹ اے اور پارٹ بی جو دونوں پچیس پارٹ اے میں پچیس سوال آتے ہیں اور پارٹ بی میں جو ہے وہ آپ کے پچھتر سوال آتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے جو سوال آئیں گے وہ آئیں گے سو اور جو ایک کوشن ہوگا وہ کتنے نمبر کا ہوگا چار نمبر کا تو اس حساب سے آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا آپ کا چار سو نمبر کا یعنی کہ جو آپ کی کٹوہ بنے گی وہ آپ کی چار سو نمبر میں سے بنے گی اور یہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو جب چار سو نمبر کا ملے گا تو اگر آپ کا نیگٹیو کوشن جاتا ہے یا آپ کو کوشن گلت ہو جاتا ہے تو آپ کو نیگٹیو مارکنگ ملے گی پوائنٹ ٹو فائف کی یہ پچھلے سال سے شروع ہوا ہے سی ایو ایٹی میں حالانکہ جب اچھا جی ایو میں جانا چاہتا ہے تو پہلے جی ایو میں کیا ہوتا تھا سی ایو ایٹی سے نہیں ہوتا تھا لیکن اس بار اور پچھلے سال ہوا ہے تو پہلے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب آپ کو جو ہے وہ نیگٹیو مارکنگ دیکھنے کو ملتی ہے پوائنٹ ٹو فائف کی اس کا جو پارٹ ا ہے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا 25 سوال آتے ہیں یہ 25 سوال ہوتے ہیں آپ کے الگ الگ کٹیگری سے جیسے اس میں آپ سے میتھ کے سوال پوچھے جائیں گے ریزنگ کے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ اس میں آپ سے انگلیس میں سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے انگلیس میں میتھ ریزنگ انگلیس اور کرنٹ افیرز ان چار پورسن سے جواب آپ کے سوال پوچھے جائیں گے اب ان کا میڈیم کیا ہوگا ان کا میڈیم بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر جو بچے انگلیس میڈیم سے آتے ہیں وہ اس کے سوال کے جواب انگلیس میں دے سکتے ہیں اگر کوئی بچے ہندی میڈیم سے ہیں تو وہ ہندی میڈیم میں دے سکتا ہے یعنی کہ فرسٹ پیپر یا پارٹ اے جو ہوگا وہ آپ میت کا ریزنگ کا انگلیس کا یا کرنٹ افیرز وغیرہ کا وہ آپ انگلیس میں یا ہندی میں دون ام آدھیم میں دے سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو پچیس کوشن کرنے ہوں گے اب آپ اسے اٹیمٹ کریں گے تو آپ کے نمبر جھوڑیں گے آپ اسے اٹیمٹ نہیں کریں گے تو آپ کے نمبر نہیں جھوڑیں گے نیگٹیو مارکنگ ہے تو اس کے نمبر جو ہے وہ آپ کے کٹیں گے حالانکہ یہاں پر میں ایک بات آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ ام اردو سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس والے پورشن کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کی جو میرٹ بنتی ہے وہ پچھتر والے پارٹ بی سے بنتی ہے جس میں آپ کے کتنے کوشن آئیں گے پچھتر اور یہ جتنے بھی پچھتر کوشن ہوں گے یہ سارے کے سارے کہاں سے ہوں گے اردو سے ہوں گے یہاں پر نہ ہندی ہوگا نہ انگلیش ہوگا جتنے بھی سوال ہوں گے وہ سارے اردو میں ہوں گے جیسے غالب ہوا میر ترقی پسند تحریک اس کے علاوہ اور بھی جواب کا نساب ہے میں نے نساب کی ویڈیو پہلے بنا دیا آپ لوگ وہ ادا کے جوابوں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوئی پارٹ اے میں میں نے آپ کو بتا دیا پارٹ بی میں میں نے آپ کو بتا دیا اگر پھر بھی آپ لوگ چاہیں تو پارٹ اے میں سے جوابوں کچھ سوال کر سکتے ہیں جیسے آپ ریزننگ پہ اپنی پکڑ بنا سکتے ہیں اور میت پہ ان سے جو ہے وہ کم سے کم تین سے چار چار سوال آتے ہیں تو اگر آپ ایک دو سوال کر بھی دیں گے جس پہ آپ کو پورا کنفرم رہتا ہے کہ یہ میرا صحیح ہو جائے گا اس پہ ہی آپ کیا کیجئے گا اس کو اٹیمٹ کیجئے گا کیونکہ پچھتر سوال آپ کے جو ہے وہ بمشکل ایک گھنٹے میں مکمل ہو جائیں گے کیونکہ اس پیپر کو سوال کرنے کے لئے آپ کو تین گھنٹے کا وقت ملتا ہے اور تین گھنٹے کے وقت آپ کو کیسے کاٹنے تو ظاہر سے بات ہے اس میں آپ ریزننگ اور میت کی جائے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو میڈیم ہوتا ہے وہ سی بی ٹی ہوتا ہے یعنی کہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے آن لین موڈ پہ جو ہے وہ آپ کا اگزیم ہوگا ابھی فرم پھنے جا رہے ہیں جیسے اس کے ایڈمٹ کار آئیں گے آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دے جائے گا باقی اگر کوئی بچہ کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری چاہتا ہے تو 9045 220432 اس نمبر پہ جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نیچے کومنٹ بوکس کے مادیم سے بھی اپنی انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ چھوٹے سے ویڈیو تھا لیکن بہت اہم ویڈیو تھا ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ فور واشنگ دس ویڈیو